اسلام علیکم آج کا ٹوپی کے پاکستانی ادھاکارہ مہرہ خان مہرہ خان 21 دسمبر 1984 میں پاکستان کے مشہور شہر کراچی میں پیدا ہے مہرہ خان ایک پاکستانی مادل ادھاکار اور ویجے ہے ادھاکاری کے مشہور ڈراموں میں ہم سفر اور شہر ازاد قابل ذکر ہے ٹیلی ویزن پر بھرپور کامیابی سمیٹنے کے بعد مہرہ خان نے فلمی دنیا میں بھی قدم رکھے یکم جنوری 2016 میں ان کی پاکستانی فلم ہومن جہاں نمائش کے لیے پیش کی گئی مہرہ خان نے اپنے کریئر کا آغاز 2006 میں ٹی وی محضبانی کے طور پر کیا ہم ٹی وی پاکستان پر برائے راست شو موسٹ مانٹڈ کی محضبانی جو ہفتے میں تین دن نشر کیا جاتا تھا اس کے بعد انہوں نے مہرہ خان کے ساتھ اے جے ٹی وی کی ریالیٹی شو ویکنڈ کی محضبانی 2008 میں جہاں انہوں نے موسکی کی ویڈیو چلائی اور مشہور شخصیت سے خفتگو کی اور ناظرین سے برائے راست فون کال پر بات کی 2011 میں مہرہ خان نے اپنی فلمی کریئر کی شروعات شویب منصور کی ہدایتکاری میں بننے والی فلم بول ماوین کردار سے کی تھی جس میں ان کا ماوین کا کردار تھا انہوں نے اس فلم میں آئیشہ کا کردار ادا کیا جو ایک قدامت پسند نچلے طبقے کی لڑکی ہے جو لاہور کے پرانے علاقے میں رہتی ہے فلم ایک تجارتی طور پر بہت کامیاب رہی اور اب تک کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی پاکستانی فلموں میں شامل ہو گئی ماہرہ خان نے مہری جبر کی ہدایتکاری میں اپنے ٹی وی کریئر کا آگاس کیا اس سیریز کی فلم بندی نیو یورک میں کی گئی اور اس میں انہوں نے آلیا کا کردار ادا کیا اس کے بعد وہ سرمت بخش کی ہدایتکاری میں چلنے والی ڈراما سیریز ہم سفر میں نمودار ہوئیں ماہرہ خان ابھی تک معتدی فلم میں کام کر چکی ہے ان میں سے تین پاکستانی بول بنے روے اور ہومن جہاں جبکہ ایک بالی ووڈ فلم رہیز بھی ہے رہیز فلم میں ماہرہ خان مشہور اداکار شارو خان کے مقابلے کردار ادا کر رہی ہیں موسیقی